ویلکم دیار فرنڈز دیس ایس ایس پاکستان افیرس 2019 پیپر دیلی پروپوزلز کب پریزنٹ ہوئے تھے دیلی پروپوزلز کب پریزنٹ ہوئے تھے دیلی پروپوزلز کا بیسیکلی مقصد جائی تا کہ کانگرس اور مسلم لیگ کے درمیان جو خلا پیدا ہوئی اس کو پور کیا جائے تو اس سلسلے میں مسلم لیگ کی جو لیڈرشپ تھی وہ دیلی میں مارچ 20 1927 کو ملی اور انہوں نے کچھ ڈیمانڈز پریزنٹ کیے کانگرس کا بیسیکلی ڈیمانڈ یہی تھا کہ جو مسلم لیگ کی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اس کو ترک کر دے تو مسلم لیگ نے کہا کہ چلو ہم ترک کر دیتے ہیں لیکن ہماری یہ ڈیمانڈ اگر ایکسپٹ کیا جائے اس میں جو پہلا ڈیمانڈ یہ تھا کہ سندھ شوٹ بی سیپریٹڈ فرام بمبی اس وقت بمبی اور سندھ ایک ہی پروینس تھے تو مسلم لیگ کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ بمبی سے سندھ کو الگ کیا جائے دوسرا یہ تھا کہ ریفارمز انڈ ڈیوی ایف پی اینڈ بلوچستان تو کے پی اے اس وقت جو انڈ ڈیوی ایف پی تھی اس میں اور بلوچستان میں ریفارمز لائے جائے تیسری ڈیمانڈ یہ تھی کہ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کے لیے سیڈز ریزارف کیا جائے اور جو چوتھی ڈیمانڈ تھی وہ یہی تھی کہ جو سنٹرل لیجسلیچر ہے اس میں مسلمانوں کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ ون تڑ ہو اویسلی کانگرس کو تو یہ ڈیمانڈ ایکسپٹ نہیں تھے تو پھر نیرو نے اس کے جواب میں نہری رپورٹ پریزنٹ کیا پھر اس کے جواب میں قیدازم کے فورٹین پوائنٹس آ گئے ایسٹ انڈیا کمپنی آرائیوڈ ان سورت ان ایسٹ انڈیا کمپنی سورت کب پہنچی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا رپریزنٹیٹو سورت میں آتا ہے سورت اس وقت گجرات کا نام تب پریزنٹ ہے جو آج کل اس کو گجرات کہا جاتا ہے اور اس کا مصد یہی ہے کہ وہ ٹریٹ کرے آپے اور جو کمپنی نے فوٹنگ گین کی وہ اس طرح ہی کہ پھر سکسٹین ہنڈر اینڈ ٹویل میں اس وقت کا جو مغل رولر تھا جہانگیر اس نے کمپنی کو یہ حقوق دیئے کہ آپ جو ہے نا فیکٹری بھی بیل کر سکتے ہیں اور صورت میں ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد کمپنی آہستہ آہستہ پذیرائی کرتی رہی اور آپ پھر جو ہے نا پورے ہندستان پر اس نے قبضہ کیا پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل کون تھا اپشن سی خواجہ نازیم الدین رائٹ سائیڈ پر ایک ٹیبل ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے تاریخ میں جو چار گورنر جنرلز رہ چکے ہیں ان کے نام انہوں نے آفیس کب سنبھالا آفیس کب چوڑا اور ٹوٹل ٹائم آفیس میں کتنا گزارا تو پاکستان کا جو پہلا گورنر جنرل تھا دیٹھ واس قیداز محمد علی جنہ پھر دوسرے نمبر پر خواجہ نازیم الدین آ گیا پھر تیسرے نمبر پر غلام محمد آ گیا اور پھر چوتھا اور آخری جو گورنر جنرل تھا دیٹھ واس قندر مرزا اچھا جو ہر ایک نام کے ساتھ نیچے جو ڈیٹھ دیئے گئے ہیں یہ ڈیٹھ اصل میں ان کا ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیٹھ ہیں جس طرح کہ قیدازم ہے قیدازم 1876 کو پیدا ہوئے تھے اور 1948 کو فود کی ہوئی تھی پھر اس طرح خواجہ نازیم الدین غلام محمد اور اس قندر مرزا ساروں کے نیچے ان کے ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیٹ دیئے گئے ہیں question number 4 is pamپلٹ now or never was written by now or never کے نام سے جو pamپلٹ تھا وہ کس نے لکھا تھا the correct option here option D چودری رحمت علی چودری رحمت علی کے بارے میں اکثر اس کے تاریخی پیدائش اور تاریخی وفات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے so he was born on 16 November 1897 and died on 3rd February 1951 چودری رحمت علی نے سب سے پہلی دفعہ جو پاکستان کا آئیڈیا پریزنٹ کیا تھا وہ انہوں نے 28 January 1933 کو اپنے پمپلٹ جس کا پورا نام تھا now or never, are we to live اور پیریش فارے اور میں کیا تھا جو پاکستان کا لفظ ہے اس کے ہر ایک حرف کا اپنا ایک مطلب ہے اس میں جو پاکستان میں P جو ہے وہ افغانستان کے لئے ہے اے جو ہے چودری رحمت علی کے خیال میں نرت ویس پرنٹیر پرائنس کا دوسرا نام افغانیا پرائنس بھی ہو سکتا ہے تو اے کا مطلب بیسیکلی افغان پرائنس ہے پھر کے کا مطلب کشمیر اس طرح اس کا مطلب سندھ اور جو بلوچستان میں آخر میں اس ٹی اے ان ہے تو وہ پاکستان ہے جو پاکستان کے آخر میں اس ٹی اے ان ہے اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے لئے اس نے نام دیا تھا بنگستان اور جو بنگال ریجن تھا اور اس کے علاوہ جو مسلم ہوم لینڈ تھا اندکن اس کے لئے اس نے پروپوس کیا تھا کہ اس کا نام عثمانستان ہوگا سر سید احمد خان روٹ سر سید احمد خان نے کونسی کتاب لکھی تھی سر سید احمد خان کے بارے میں اکثر اس کی تاریخ پیدائش اور وفات کے بارے میں پوچھی جاتی ہے جو لائل محمدنز آف انڈیا کے نام سے سر سید احمد خان کی کتاب تھی اس میں ان مسلمانوں کی رودادے تھی جو کہ 1857 کی اپرائزنگ میں انہوں نے بریٹش کا ساتھ دیا یہ جو کتاب ہے یہ اصل میں تین ایشوز میں پبلش ہوا تھا اس کے جو پہلے دو ایشوز تھے وہ 1860 میں پبلش ہوئے تھے اور جو تیسرا ایشو تھا وہ 1861 میں پبلش ہوا تھا یہاں پر اس لائل پر سر سید احمد خان کے لیٹری ورس سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن ہے کہ ان کے نام کیا تھے اور وہ پبلش کب ہوئے تھے جو ان میں سب سے اہم مجھے لگتے ہیں وہ جن کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے تو ان میں تبین الکلام ہے پھر الخطبات الحمدیہ ہے جو کہ اس ایزان دلائف آف پرابیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں ایٹین سکسٹی نائن میں پبلش ہوا پھر تفسیر القرآن ایٹین سے انٹی سیون اثار السندید کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے دیٹ واس پبلشت ان ایٹین فورٹی سیون اینی اکبری کے بارے میں ایٹین ہنڈرڈ ان ففٹی فائف میں پبلش ہوا تھا اسباب بغاوت ہن دکازز آف انڈین ریولٹ ایٹین ففٹی نائن بہت اہم ہے پھر اس میں الیگرڈ کا گزٹ وغیرہ آتے ہیں باقی اتنے ہم نہیں ہے لیکن جو میں نے نام گنوای یہ زیادہ ہم ہے تو ان کے ڈیٹا پبلکیشن آپ کو پتہ ہونے چاہیے سچال سرمست کے بارے میں کچھ اور انفرمیشن ہے اس کا جو اپنا اصل نام تھا لیکن سچال اس نے اس نکنم یوز کیا تو پویٹری میں اسی وجہ سے اس کو سچال کے نام سے جانتے ہیں سچال جو لفظ ہے سچال سرمست کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کتنی زبانوں میں اس نے شائری کی یا اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سا شائر ہے جس نے سات زبانوں میں شائری کی سو دیٹ واس سچال سرمست اور جو سات زبانیں تھی دیٹ وار سندی، سرائکی، پرشن، اردو، بلوچی، پنجابی، اور آرابک ویسٹین نمبر سیونیز پارکو ان ٹوزنڈ ٹو اسٹیبلشت اپائپلائن رام کراچی ٹو نارتھ اس پائپلائن کا کیا نام ہے جو پارکو ان ٹوزنڈ ٹو میں اسٹیبلش کیا تھا کراچی سے نارتھ کی طرف نیچے نوٹ میں وائٹ آئیل پائپلائن کے بارے میں کچھ اور انفرمیشن ہے کہ اس کا جو ٹوٹل بجٹ تر دیٹ واز فور ہنڈرڈن ایٹی ملین ڈالر وائٹ آئیل پائپلائن is the میگا انفرسٹرکچر پراجیکٹ اونڈ بائی پاک ارب پائپلائن کمپنی لیمیٹیڈ جو پاک ارب پائپلائن کمپنی لیمیٹیڈ ہے جس کو پاپکو کے نام سے جانتے ہیں ان کا یہ ایک پراجیکٹ ہے میگا پراجیکٹ ہے اور پریزنٹلی سکسٹی پرسنٹ آف دی ٹوٹل پیٹرولیم جو ہے کنزمشن جو کہ ابھی پاکستان میں ہو رہی ہے تو وہ سکسٹی پرسنٹ اسی پائپلائن کے طرف وہ سپلائی ہو رہی ہے اور اس کی جو کیپیسٹی ہے that is 12 ملین ٹنز پر ایر اور جو سٹارٹ کے ایر یا جو انیشیل ایر میں ان کی کیپیسٹی ہے that is 5 ملین ٹنز پر ایر قادر آباد بیراج is located on which river قادر آباد بیراج کون سے ریور پہ ہے the correct option here option A چناب ریور قادر آباد بیراج basically ایک ویلیج میں ہے جس کا نام قادر آباد ہے اسی وجہ سے یہ قادر آباد بیراج کے نام سے مشہور ہے جو قادر آباد ویلیج ہے it is located near چناب ریور in تحصیر پالیا in منڈی بہودین رسٹک in پنجاب پرائنس آف پاکستان question number 9 is one unit was abolished in which year کون سے سال میں one unit کو abolished کیا گیا تھا the correct option here is option C 1970 one unit کے بارے میں کچھ اور information ہے کہ پرائنسٹر چودر محمد علی نے one unit کا جو framework تھا وہ implement کیا تھا 14 اکتوبر 1955 کو یہ basically national assembly سے bill pass ہوا تھا کہ ویسٹ پاکستان کو جو ہے نا single province بنایا جائے 30 سپتمبر 1955 کو اور پھر implement کیا گیا تھا 14 اکتوبر 1955 کو جو province آف ویسٹ پاکستان تھا اس کو ایک unit بنایا گیا تھا لیکن پھر 1 جولائی 1970 کو اس وقت کے پریزیڈنٹ جنرل یہیہ خان نے legal framework order دیا تھا legal framework order number 1970 جس کے تحت یہ one unit scheme پھر dissolve کیا گیا اور جو ویسٹ پاکستان ہے that was back to four units question number 10 is can up one was established in which year جو کراچی nuclear power plant ہے اس میں جو سب سے پہلا والا plant تھا وہ کون سے سال میں established ہوا تھا the correct option year option b 1972 میں کراچی nuclear power plant کے بارے میں کچھ اور information ہے جو table ہے اس میں جو can up one ہے اس کے بعد can up two بھی جو ہے اس کے بعد can up three recently established ہوا ہے جو can up one ہے کراچی nuclear power plant کا جو پہلا plant لگ تھا that was اس کا جو construction start کو اور پھر nuclear power plant کچھ عرصے کے لئے چلتی ہے اس کے بعد اس کو decommission کرنا پڑتا ہے تو پھر یہ decommission ہوا تھا first agust 2021 کو اور جو power generation capacity that was 137 megawatt اکثر پوچھا جاتا ہے power generation capacity کتنی ہے can up one two کی پھر اس طرح can up two ہے جو کہ construction اس کی start ہوئی تھی 20 agust 2015 کو commission کیا تھا 21 mait 2021 کو اور ابھی تک یہ operational ہے پھر can up three جو ہے 31 mait 2016 کو construction ہوئی تھی پھر commission کیا گیا اس کو 4 marge 2022 کو اور ابھی تک یہ operational ہے تو ابھی تک جو کراچی کے 3 can up سے اس میں پہلا can up جو ہے وہ decommission ہوا ہے وہ ابھی operational نہیں ہے اور باقی دو جو دونو operational ہے اور دونو کی جو capacity ہے وہ 1100 megawatt ہے here it is the end of this video i will see you in the next video till that time stay blessed